اسلام علیکم ہم لوگ ہاکی کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم آتے ہیں ہاکی کے امپائرز کی طرف ہاکی میں دو امپائر ہوتے ہیں پورے کھیلے کا فیصلہ کرنے کے مجاز وہی امپائر ہوتے ہیں ان امپائرز کا آپس میں وہ تعاون بڑھا کرتے ہیں ہر امپائر اپنے ہاف میں فیصلہ کا مجاز ہوتا ہے یعنی ایک ہاف کی طرف ایک امپائر ہوتا ہے اور دوسرے ہاف کی طرف دوسرا جو ہے امپائر ہوتا ہے کھیل کے قواعدہ ضوابط کو برقرار رکھنے کے لیے ایک امپائر دوسرے امپائر سے مکمل تعاون کرتا ہے ہر امپائر اپنے نزدیک کی سائیڈ لائن پر کسی بھی جگہ سے بال باہر نکل جائے تو ہیٹین یا پوشن دینے کا مجاز ہوتا ہے وہ کھلاری کو وارننگ بھی دے سکتا ہے اور کھیل سے باہر بھی نکال سکتا ہے اور اگر کوئی مسئلہ وغیرہ پیش آجائے تو کھیل کو بند بھی کر سکتا ہے کھلاریوں کا لباس چیک کرنا ہوکی بال وغیرہ ہر چیز چیک کرنے کی ذمہ داری بھی امپائر کی ہوتی ہے امپائر پنلٹی سٹروک اور پنلٹی کارنر بھی دے سکتا ہے امپائر پورے وقت کا کھیل کروائیں گے اگر پنلٹی سٹروک پر فیصلہ آجائے تو امپائر پنلٹی سٹروک لگوائیں گے اور کھیل کا فیصلہ ہو جانے تک اپنی ذمہ داری نمبائیں گے امپائر جو ہے وہ ویسل کب دیتا ہے جب کھیل کا شروع ہوتا ہے اور جب کھیل کا ہاف ہوتا ہے اور جب کھیل ختم ہوتا ہے کسی قرون کی خلافتی پر دیتا ہے کسی کھیل کو بند کرنے کے لیے یا پنلٹی کارنر یا پنلٹی سٹروک کی ابتدا پر اور اس کے ختم ہونے پر اور جب مکمل طور پر یہ پتا چال جائے کہ گرون سے باہر چلا گیا ہے تب دیتا ہے کوئی سزا دے نہیں ہے تو ویسل بجاتے ہیں اس کے بعد جب گول ہو جائے تو امپائر ویسل بجا کر بتائے گا کہ گول ہو گیا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں پنلٹی کارنر کی طرف پنلٹی کارنر کیا ہوتا ہے اور یہ کب ملتا ہے پنلٹی کارنر تب ہوتا ہے جب کوئی کھیلاری غیر ارادی طور پر فاول کر دے تو امپائر اس صورت میں پنلٹی کارنر دیتا ہے یعنی یہ کھیلاری اس کو پتا نہیں چلتا اور وہ فاول کر دیتا ہے شوٹنگ سرکل سے باہر یہ اس کا شوٹنگ سرکل ہے اس کے باہر اور پچیس گز کی لائن کے درمیان یعنی اس جگہ پر جو ہیں بچاؤو والی ٹیم سے کوئی فاول ہو جائے اور امپائر یہ سمجھے کہ فاول جو ہے وہ دانستہ طور پر کیا گیا ہے تو اس صورت میں امپائر پنلٹی کارنر دے دیتا ہے پچیس گز کی لائن کے اندر اگر بچاؤو والی ٹیم کا کوئی کھیلاری بال کو جان بودھ کر بیک لائن سے باہر نکال دے تو اس صورت میں پنلٹی کارنر دیا جاتا ہے یعنی اس لائن سے باہر اس طرف کو اس طرف کو بول کو کھلاری باہر نکال دے توЕТ schaut امپائر جو ہے وہ پینلٹی کارنر دے دیتا ہے پینلٹی کارنر کیسے لگایا جاتا ہے یہ جو ہے پانچ گز ہے اور یہ دس گز ہے اس طرف بھی دس گز کی لائن ہوتی ہے دونوں طرف دس گز کی لائنیں جو ہوتی ہیں اس کے باہر کھلاری یہاں پر کھڑا ہوتا ہے جس نے پینلٹی کارنر کی کیک لگانی ہوتی ہے یہاں سے وہ کیک لگا کے بال کو اندر پھینکتا ہے اور یہاں پر جو ہے اس کے پانچ کھلاڑی اس لائن سے پانچ گز کے فاصلے پر اسی ٹیم کے جس نے پنالٹی کورنر لگانا ہوتا ہے پانچ کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بال کو یہاں سے کیک لگا کے یہاں پر گول کرتے ہیں اس کے بعد ہے پنالٹی کورنر کے وقت دیفائی ٹیم کے زیادہ سے زیادہ صرف پانچ کھلاڑی جو ہیں گول کی پر گول لائن یا بیک لائن سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی حاکیاں بھی لائن سے پیچھے ہوں گی باقی چھے کھلاڑی سینٹر لائن کی دوسری طرف ہوں گے حملہ ور ٹیم کے کھلاڑیوں پر کوئی پبندی نہیں یہ جتنے چاہے شوٹنگ سرکل کے باہر پینلٹی کارنر لینے آ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ جب تک بال کو ہٹ یا پوچھنا کیا جائے تو کوئی بھی حملہ ور ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی شوٹنگ سرکل میں داخل نہیں ہو سکے گا جب بیک لائن یا گول لائن سے حملہ ور بال کو پوچھنا ہٹ کرتا ہے تو اس وقت گول پوسٹ میں فرسٹ ہٹ لگانے کے لیے حملہ ور کھلاڑی بال کو شوٹنگ سرکل کے باہر ہاکی سے رو کر یعنی یہاں سے یہ شوٹنگ سرکل ہے یہاں سے باہر کھلاڑی جو ہے ہاکی سے بال کو رو کر اور ساکن کر کے شوٹنگ سرکل کے اندر اپنے دوسرے کھلاڑی کو دیتا ہے سرکل کے باہر بال پانچ گز کے اندر ہو تو ایسی صورت میں بھی اس پر پینلٹی کارنر کا قانون لاغو ہوگا بال کا اپنی جگہ پر گومنا ساکن ہونا سمجھا جائے گا اس کے بعد آتا ہے اگر بال شوٹنگ سرکل کے باہر پانچ گز سے دھو چلا جائے تو اس پر پینلٹی کارنر کا قانون لاغو نہیں ہوتا یعنی شوٹنگ سرکل اس سے اگر پانچ گز کے فاصلے پر باہر چلے جائے تو تب وہ جو ہے پینلٹی کارنر کا قانون لاغو نہیں ہوگا اس کے بعد ہے پینلٹی سٹروک پینلٹی سٹروک جو ہے شوٹنگ سرکل کے اندر دفاعی کھلاڑی دفاعی ٹیم کے کسی کھلاڑی سے کوئی ایسا فاؤل ہو جائے اور امپائر سمجھے کہ اگر یہ فاؤل نہ ہوتا تو گول تھا اس پر امپائر پینلٹی سٹروک دیتا ہے پینلٹی کارنر کے وقت اگر دفاعی ٹیم کے کھلاڑی قوانین کی بار بار خلاف ورزی کریں تو ریفری جو ہے پینلٹی سٹروک دے سکتا ہے گول کی پر ہاتھ سے بال کو پکڑ لے یا پھر وہ ہاکی جس میں اس نے پکڑی ہوتی ہے ہاکی کو نیچے گرا کے بال کو پکڑ لے تب بھی پینلٹی سٹروک دیتا ہے پینلٹی سٹروک لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے یہ سات گز کے فاصلے پر یہ جو نشان لگا ہوا ہے یہاں سے وہ بال کو مارتا ہے کھلاڑی اور یہاں پر جو ہے گول کی پر کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد ہے پینلٹی سٹروک کی سزا کیا ہے پینلٹی سٹروک لگاتے ہیں اگر حملہ ور ٹیم کا کھلاڑی کوئی قانون کو توڑ دے تو دفاعی ٹیم کو سولہ گز کی فری ہٹ دے دی جائے گی پینلٹی سٹروک ختم کر دیا جائے گا یہ جو سولہ گز کے یہاں سے وہ فری ہٹ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہے کارنر ہٹ یا پوش کرنے کا طریقہ حملہ ور ٹیم کا کوئی کھلاڑی سائیڈ لائن پر کارنر فلیک سے پانچ گز کے فاصلے سے فری ہٹ یا پوش کرے گا جس وقت ہٹ لی جا رہی ہو اس وقت مخالف ٹیم کی کھلاڑی پانچ گز کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے اس کے سزا کیا ہے اگر حملہ ور کھلاڑی کا کارنر لگاتے وقت کوئی قانون شک نہیں کرتا ہے تو دفاعی ٹیم کو فری ہٹ دے دی جائے گی اب فری ہٹ کیسے ملتی ہے اگر کوئی ٹیم گراؤن کے اندر کسی بھی جگہ پر شوٹنگ سرکل کے غیر ارادی طور پر کوئی فاول کرتی ہے یعنی اس کا ارادہ نہیں ہوتا اس سے فاول ہو جاتا ہے تو اس ٹیم کے خلاف مخالف ٹیم کو فری ہٹ دے دی جائے گی اور فری ہٹ اس جگہ سے لگائی جائے گی جہاں سے انہوں نے فاول کیا ہے اور اگر بچاؤ والی ٹیم کو گین کے گول لائن ابور کرنے کارنر اور پنلٹی کارنر کے علاوہ اپنی گول لائن سے سولہ گز کے اندر اندر کوئی فری ہٹ ملے تو ایسی ہٹ اس علاقے کے اندر کسی جگہ سے بھی لگائی جا سکتی ہے فری ہٹ کہاں سے اور کیسے لگائی جاتی ہے جس جگہ قانون کے خلاف ورسی ہوئی ہے مخالف ٹیم اسی جگہ سے ہٹ کرے گا اگر حملہ اور ٹیم کا کوئی کھلاڑی شوٹنگ سرکل کے اندر کوئی فول کرتا ہے تو فری تو ہٹ سرکل کے اندر کسی جگہ سے لگائی جا سکتی ہے یعنی اگر یہاں پر وہ کوئی فول کرے گا تو پھر یہیں سے ہی فری ہٹ لگائی جائے گی یہ دفائی ٹیم بیک لائن گول لائن کے اندر سولہ گز کے فاصلے پر تک جس جگہ سے خلاف ورسی ہوئی ہو اس کی صدمے اور سائیڈ لائن کے متوازی بال کو کسی جگہ رہا کر فری ہٹ لگا سکتا اس کی سزا کیا ہے اگر ایک ٹیم کا کھلاڑی صحیح طریقے سے فری ہٹ نہیں لگا سکا بال اوپر اٹ جاتی ہے تو پھر مخالف ٹیم کو فری ہٹ دے دی جائے گی فری ہٹ اس جگہ سے لگائی جائے گی جہاں سے قانون شکنی ہوئی ہو اگر ایک کھلاڑی فری ہٹ کے وقت دوبارہ خود ہی کھیلے گا تو اس صورت میں دوسری ٹیم کو فری ہٹ دے دی جائے گی ہٹ ان یا پوش ان کیا ہے جب بال سائیڈ لائن کو مکمل طور پر عبور کر جائے یہ جو سائیڈ لائن ہوتی ہے یہ دونوں سائیڈ لائنز ہیں ان کو بال عبور کر جائے اس وقت ہٹ ان یا پوش ان دی جاتی ہے جس سے کھلاڑی آخری مرتبہ بال شو کر باہر گیا ہو اس کی مخالف ٹیم کو ہٹ دے دی جائے گی یعنی اگر اس ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک کھلاڑیوں سے بال باہر گئی ہے تو پھر اس ٹیم کے کھلاڑیوں کو فری ہٹ ملے گی یہ ہٹ ان یا پوش ان ملے گا یہ کیسے لگائی جاتی ہے ہٹ ان اس جگہ سے لگائی جاتی جہاں سے بال باہر گیا ہو ہیٹین کے وقت تمام کھلاڑی پانچ گز کے فاصلے پر ہوں گے ہیٹین کے وقت بال ساکن ہوگا بال کو اچھلالا نہیں جائے گا اس کی سزا کیا ہے ہیٹین کے وقت اگر بال زمین سے خطرناک حد تک اٹھ جائے تو مخالف ٹیم کو دے دی جاتی ہے ہیٹین کے وقت ٹائم زائع کرنا یا کوئی اور قانون شک نہیں ہو تو سزا کے طور پر مخالف ٹیم کو ہیٹین دے دی جائے گی ہاکی کے کھیل کے قوانین اور جنرل فالس کی تفصیل کیا ہے ہاکی کے کھیل میں کسی کھلاڑی کو اجازت نہیں کہ وہ گلائی والے حصے سے بال کو کھیل لیں یعنی بیک سٹک سے کھیلیں یہ جو کھلاڑی ہاکی ہوتی ہے تو اس کا جو چپتا والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے کھیلنا ہوتا ہے اس کی جو گلائی والی لائن ہوتی ہے وہاں سے نہیں کھیل سکتے کھلاڑی اپنی ہاکی کو اس طریقے سے اوپر اٹھائے کہ مخالف کھلاڑی کو لگنے کا در نہ ہو یہ اس کے سارے فالس ہیں اس کے بعد ہے سرکل کے باہر قانون کی شکنی کی صورت میں سرکل کے باہر اگر دفاعی ٹیم کا کوئی کھلاڑی فال کرے تو مخالف ٹیم کو فری ہٹ دیا دی جاتی ہے یہ ہم نے پیچھا پڑا تھا اس کے بعد بلی کیا ہے جب حملہ ور ٹیم کا کوئی کھلاڑی اور دفاعی ٹیم کا کوئی کھلاڑی اکٹھے قانون کی خلاف فرزی ایک ساتھ کر دیں تو پھر کھیل دوبارہ جو ہے وہ بلی سے فیرو ہوتا ہے اس کے بعد ہے سائیڈ آف کیا ہے اگر سائیڈ کا قانون یہ ختم کر دیا گیا ہے اب میچ کا برابر ہونا کیا ہے 35 منٹ کے برابر دو ہاف جو ہیں ان پر مشتمل ہوتا اگر کھیل کے وقت میچ میں جو ہے اس کی ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکے تو پندرہ پندرہ منٹ کے دو ہاف دے دی جاتے ہیں جو کہ سرڈن ڈیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں یعنی جس ٹیم نے جب بھی گول کر دیا میچ فورا اس وقت ختم ہو جائے گا اور جس ٹیم نے گول کیا ہوگا وہ ٹیم میچ جیت جائے گی اگر میچ پندرہ منٹ کے ہاف میں بھی برابر رہتا ہے تو پھر پنلٹی سے ٹروک دے دیا جائیں گے پہلے پانچ پانچ اور پھر چھے چھے پنلٹی سے ٹروک دیا جائیں گے اللہ حافظ